ہزاروں انسان کی اکاؤنٹیبیلٹیز کا تو کوئی پتہ نہیں مگر مسلمان کی صرف ایک اکاؤنٹیبیلٹی ہوتی ہے وہ اور وہ اپنے اللہ کے ساتھ ہوتی ہے جب مسلمانوں میں اس اکاؤنٹیبیلٹی کا زیوال ہوتا ہے تو نہ صرف وہ اپنے مقام عزت سے معذول ہوتا ہے نہ صرف اپنے مقام شرف سے معذول ہوتا ہے بھی ایک دریوزہ گھر کی طرح دنیا کے بادشاہوں کے دروازوں پہ کشکولِ تمنا لیے کھڑا ہوتا ہے کیا آپ کا خیال یہ ہے کیا آپ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہو کیا کسی امت مسلمہ کا فرد یہ سوچتا ہے کہ خدا حاضر و غائب کا جاننے والا نہیں ہے کیا وہ عالم الغائب و شہادت نہیں ہے کیا وہ آپ کی نیتوں کا فطور نہیں جانتا کیا وہ ظاہر و باطن پہ حکمرانی کرنے والا نہیں ہے خاتن و حضرات اگر لٹرل فیتھ ایسا ہی ہے تو پریکٹیکل فیتھ کیا ہے یہ نفاق جو ہمارے باطن میں ہے یہ نفاق جو ہمارے ذہن میں ہے تمام اسلام لٹرل سے پریکٹیکل کو موب کرنے کا نام ہے تمام اسلام یہ ہے کہ ہم نے اپنی مرضی سے آیت چننی ہے ہم نے اپنی مرضی سے حدیث چننی ہے اپنے اپنی زندگی کی کوتاہیوں کو ہم نے کوئی ایک فول پرف جیکٹ مہیا کرنی ہے ہم نے مذہب کو استعمال کرنا ہے اپنے مقاصد ذات کے لیے اپنے تصورات خام کے لیے اپنی جدت و اختراع کے لیے اپنی جبلتوں کے تحفظ کے لیے ہم نے اسلام کو استعمال کرنا ہے یہ فیصلہ امت مسلمہ کو کرنا پڑے گی خاترین و حضرات دنیا میں بڑی تحذیبات گزری ہیں بہت زیر زمین چلے گئے سیر افیل آرد اللہ کہتا ذرا گھوم کر دیکھو تو صحیح اور بڑے ہی شائران اور بلی غنداز میں کہتا کیا تم نے وہ زمینیں نہیں دیکھیں جو ویران پڑی ہیں کیا وہ کوئیں نہیں دیکھو جو سوکھیں پڑے ہیں کیا وہ آبادیاں نہیں دیکھیں جو اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں پھر ان سے عبرت نہ لو گئے خاترین و حضرات ذرا عبرت کئی مقام دیکھ لو آج موجود دارو ہڑپا ٹیکسلا سے چوری کیوئی چیزیں کتنی قیمتی ہیں ڈرائنگ رومیں سجانے کے لیے عبرت کے لیے نہیں ہماری تواجہات کا بائلنس یہ ہے کہ آج بھی ہم انٹیکس دونتے ہیں آج بھی ہم قدیم ترین چیزیں دونتے ہیں مگر اگر اللہ نے ان کو عبرت کے لیے بنایا ہے تو عبرت کے لیے ہم نہیں انہیں دونتے ہیں ہم تو اپنے ڈرائنگ روم میں ایک بسکیمہ آپ کا کیا خیال ہے بودا بود پرستا مہاتمہ صدھار تھا بودا بود پرستا وہ بیچارہ اس خوف سے اللہ کا نام نہیں لے سکا خاتر وزرات پہلی دفعہ سنیے گا تاریخ نے اس پہ روشنی نہیں ڈالی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مہاتمہ صدھار تھا بودا اس خوف سے اللہ کا نام نہیں لے سکا کہ اس کو اس بات کا علم تھا کہ جو بڑی لمبی ڈکسنری یا نحنود کی چلی آتی ہے بد پرستانہ اگر میں شبہ لوں گا تو اس میں شامل ہو جائے گی اگر برہما کہوں گا تو وہ اس میں شامل ہو جائیں گی اگر میں کوئی نام لوں گا ہندوستان میں کسی دیوتا کا نام لوں گا تو وہ کسی نہ کسی ڈکسنری میں چلا جائے گا بد پرستی کی ڈکسنری میں اس بیچارے نے خوف کے مارے اللہ کا نام تک نہیں لیا مگر کیفیت ذات کو اس نے آگے رکھ لیا اور کبھی نروانہ کی بات کی کبھی شانتی کی بات کی مگر در کے مارے اللہ کا نام لیا اس کو معلوم تھا کہ میں جو نام پیچھے شوڑ جاؤں گا وہ بد پرستانہ عقائد میں ایک نام کا اضافہ کر دو مگر ہوا تو وہی خاتین و حضرات اشوکہ کالنگا کے بعد معذرت خہانہ انداز میں گیا توائی و حلاقت و بربادی دیکھی اتنے ڈپریس ہوئے کہ وہ دیزم اختیار کر لیا مگر کیا کیا سب سے پہلے جس نے بد مت میں مہا یانا فرقہ کی بنیاد کی وہ اشوکہ یہ اشوکہ ہی تھا بد مت میں تو کوئی بد نہیں تھا مگر اشوکہ کتنا عظیم توبہ کرنے والا نکلا کہ اس نے ایک نئے بد کا آغاز کر دیا ایک نئے اثر کا اضافہ کر دیا جسے ہم بدستوہ وطرہ کہتے ہیں اور پورے کے پورے بدزم میں ایک نئے سکٹ کا اضافہ ہو گیا جسے آپ بہا یانا سکٹ کہتے ہیں خاتنوں حضرات تاریخ کو کرپٹ ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتے ہیں اور انسان اپنی عذرتوں کے اپنی کوتہیوں کے بہانی میں جب مذہب کو استعمال کرتے ہیں تو بڑے عجیب و غریب نقصے پیش آتے ہیں جیسے پوری گریک میٹھولوجی پوری کی پوری گریک میٹھولوجی انسانوں کی کوتہیوں کی آئینہ دار ہے پوری کی پوری انڈین میٹھولوجی ایک بیچارہ خدا اندرا اکیلا خدا زمان بھر سے جدا اور قرآن کی آیت بالکل سچ کہتی ہے کہ اگر تم غور کرو آثار قدیمہ سے پیچھے نکلو اسنام سے پیچھے نکلو تو تمہیں ایک خدا وحد کی پرستش نظر آئے گی مگر خاتنوں حضرات یہ کونسی تاریخ کے پیچھے جائیں گے تو خدا وحد نظر آئے گا جو ہمارے سامنے ہے وہ تو ساری بھر پرستوں کی اسنام کی تاریخ ہے مگر ذرا پیچھے تو جا کے دیکھو فسٹ ٹرینیٹی کے پیچھے آپ جا کے دیکھو ایک خدا وحد اینڈرا گارڈ آف تھنڈر گارڈ آف سورگ دوسری ٹرینیٹی کے پیچھے جا کے دیکھو شیوہ اور وشنو سے پہلے بڑا ہمارہ منو سے بیٹے نے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے یہ تو بتا کہ کیا شیوہ وشنو یہ تینوں خدا ہیں اس نے کہا نہیں ایسا کبھی گمانہ کرنا یہ خدا وحد کی دو صورتیں ہیں یہ اس کے دو آسپیکس ہیں یہ دو اسماں ہیں اسماع ذات کے علاوہ ہیں جو اس کے مختلف آسپیکس کی نشاندہ ہی کرتے ہیں خیادرین و حضرات گریک مائٹالوجی کو پیچھے دیکھ لیے ہیں آپ کے علم میں تو پانچ خدا ہوں گے جو پیرنٹ خدا ہیں زیس ہوگا ہیرہ ہوگا ہفاستس ہوگی افروڈائٹ ہوگی ہرمیز ہوگا مگر ان کے پیچھے ایک بڑی خوبصورت داستان ہے کہ یہ خدا ایتھن سے بھاگے کیوں انہوں نے کریٹ میں نئی بادشاہت کیوں قائم کی اس لیے کہ ان کا باپ ایک خدا تھا کرونس جب بچے پیدا ہوتے تھے وہ ان سب کو کھا جاتا تھا جب زیس پیدا ہوا تو وہ ان کو لے کے بھاگ نکلا اگر آپ تاریخ کا عمرانی متعلیہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ وہ بغاوت ہے جو خدا وحد کے خلاف شروع ہوئی اور اس کو پیچھے چھوڑنے کے لیے جہاں خدا وحد کی پرستش ہوتی تھی وہاں سے یہ بھاگ نکلتے تھے دور دراز کے جزیروں میں اپنے یہ مندر تعمیر کرتے تھے مت پرستی کا آغاز کرتے تھے اور پھر ہلے ہلے یہ زمین و آسمان کی ایک روایت بن گی خدا وحد سے آگے شرق کو قبول کرنا یہ انسان کی عادت بن گئے اس کی ایک مین وجہ کہ خدا سے ڈائریکٹ تعلقات بڑا مشکل تھا یہ دعویٰ تعلق جو تھا خدا سے یہ انڈویجولز کے سپرد ہو گیا آپ کو یاد ہے کہ سکندر اعظم دائجنیس ڈی ایلڈر کے پاس جا کے کھڑا ہوا وہ وقت کا صوفی تھا خدا کا بڑا ہی نیک بندہ تو اس نے ڈائجنیس سے پوچھا کہا دروش میں بہت بڑا بادشاہ ہوں موسیقی